بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیسپانٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش حامدید کہتا ہوں دوستو اسسٹن ڈائریکٹر کا جو پیپرو جکا ہے پانچ گست دو ہزار چھو بیس کو اس کے دو پارٹس میں آلیڑی اپلوڈ کر چکا ہوں اس وقت پارٹ نمبر تین ہے اور میٹیمیتک پورشن کو شروع کیا ہوا ہے جنرل انٹیلیجنس پروپیشنل پارٹ تھا پارٹ نمبر ون میں انگلیش کے بیس کے بیس ایم سی کیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں تو چلی آج دیکھتے ہیں پارٹ نمبر 24 اور پارٹ نمبر 25 کو ڈیٹیل کے ساتھ تو دس اس پارٹ نمبر 24 24 نمبر پارٹ نمبر کافی لینتی ہے لیکن آپ کو میں سنجھاؤں گا کہ کس طرح یہ نمبر آیا ہے دیسامر بیٹری نمبر اس دو ہزار چار سو نمبر کوئی بھی دو نمبر ہے ان کا مجموعہ جو ہے وہ چوبیس سو نمبر ہے دو ہزار چار سو نمبر اگر ایک نمبر کا چار چھ اشاریہ پانچ پیسد ایک نمبر کا چھ اشاریہ پانچ پیسد ایکول ٹو آٹھ اشاریہ پانچ پیسد آپ انہ در نمبر ایک نمبر کا چھ اشاریہ پانچ پیسد دوسری کے آٹھ اشاریہ پانچ پیسد کے برابر ہے تو دونوں نمبرز کیا ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے پیشن سمجھ گئے ایم ایس ورڈ کی طرف چلتے ہیں یہاں سے سال کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایم ایس ورڈ میں نمبر میں پیشن میں لکھ چکا ہوں پیشن کو ہنس اگن توڑا سا سمجھ لے کہ دو نمبریں اس کا مجموعہ چوبی سال نب ہے یہ نائنٹی نائن لکھا ہوا ہے یہ نائنٹی ہے چوبی سال نب ہے دیکھتے ہیں پھر وانس اگن چوبی سال نب ہے ٹھیک ہے آ چھے اشریہ پانچ پیشن ایک نمبر کا دوسرا آٹھ اشریہ پانچ پیشن کے برابر ہیں تو دیکھیں کس ربز پرس کریں سپوس دو نمبر جو ہمارے پاس ہیں لیت دا نمبرز آر لیت دا نمبرز آر ایکس این وائی ہے وہ نمبر ہمارے پاس کیا ہے ایک ایکس ہے اور دوسرا وائی ہے تو دونوں کا جمع جو ہے ایکس پلس وائی ایس ایکول ٹو چوبی سال نمبر ہے یہ چوبی سال نب ہے تو یہ پرس کریں یہ سکس پائنٹ فائی پرسنٹ آف ایکس سکس پائنٹ فائی پرسنٹ آف ایکس کا مطلب ہے کہ سکس آشاریہ پائنٹ پرسنٹ ضرب ایکس یہ ضرب ایکس ایکس ایکول ٹو آٹھ آشاریہ پانچ پیشن ضرب ایکس کے برابر ہے یہ وائی کے برابر ہے اب اس کو سال کرنا ہے تو یہ چھ اشار پانچ اس کو آپ اشاریہ گرم سمیت لٹا لیں تو یہ آ جائے گا اس طرح اور اس کے ساتھ ایکس آ جائے گا ضرب کا لے گا اور یہ آ جائے گا اٹھ اشاریہ پانچ اور یہ تقسیم سو اور یہ آ جائے گا وائی اس کو مزید منیمائز کرنے سے کیسے رہے گا یہ مزید ایکس کو اگر ہم منیمائز کر لیں تو یہ آ جائے گا پینچ ساٹھ یہ اس کرتا ہے کہ نے پہلے ایکس کی وائی اور ایکس کی ویلیو کو فائد کر لیتے ہیں ٹھیک تو یہ آ جائے گا ہمانے پاس ایکس ڈیوائیڈ بائی وائی اس ایکول ٹو چھ اشاریہ پانچ آٹھ اشاریہ پانچ آٹھ اشاریہ پانچ آٹھ ڈیوائیڈ بائی چھ اشاریہ پانچ یہ اس طرح جائے گا اب ان میں سے اشاریہ نکال لو تو یہ پچھاسی اشاریہ پینسٹھ آ جائے گا اس کو پانچ پہ ڈیوائیڈ کرو تو سترہ بٹا آ جائے گا تیرہ پانچ پینسٹھ تفٹین آ جائے گا اب اس میں سے ایکس کی ویلیو نکال لو ایکس کی تو ایکس آ جائے گا سترہ اور یہ اس کے ساتھ آ جائے گا وائی سترہ بٹا تیرہ وائی یہ آ جائے گی ایکس کی قیمت آ گئی ایکس کی قیمت اب ایکس کی جو قیمت ہے وہ اس میں پٹ کرے اس میں ایکس کی ویلیو فٹ کر لے اس میں ایکس کی ویلیو فٹ کر لے تو دیکھیں کیا جائے گا سیونٹین ڈیوائیڈ بائی ترٹین وائی پلس وائی اس ایکل ٹو چوبیس نبے یہ آ جائے گا چوبیس نبے اب دونوں سائٹ کو تیرہ پہ ملٹیپلائیڈ کریں تیرہ سے ملٹیپلائی کریں تو یہ آ جائے گا تلٹین وائی آ جائے گا تیرہ تیرہ کرس ہو جائے گا اور یہ آ جائے گا تیرٹین وائی اور یہ آ جائے گا چوبیس نبے ضربی تیرہ اس طرح ہی آ جائے گا ٹھیک ہے یہ سترہ اور تیرہ کو جمع کریں تو آئے گا تلٹین وائی آ جائے گا یہ آ جائے گا تیس وائی اور یہ تیرہ وائی اور اس کو ضرب ملٹیپلائی کرنا پڑے گا چوبیس نبے چوبیس نبے ایک کو ملٹیپلائی کرنا پڑے گا تیرہ سے دیکھیں چوبیس نبے ضربی تیرہ تو آئے جائے گا بتیس تین سو ستر بتیس تین سو ستر اس طرح آ جائے گا اب دونوں سائیڈ کو تیس پر ڈیوائیڈ کر لو دونوں سائیڈ کو تلٹین پر ڈیوائیڈ کر لو بتیس تین سو سترہ کو اگر آپ تلٹین پر ڈیوائیڈ کرو گے تو آئے گا دس سیونٹی نائن کر لیتے ہیں اس کو اس کو کر لیتے ہیں بتیس تین سو ستر ڈیوائیڈ بائی ترٹین ٹیک ہے دس سیونٹی نائن اس کا انصر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وائی کی ویلیو کا پتہ چل گیا وائی کی ویلیو پتہ چل گیا اب وہاں پہلے ایکویشن میں ایکس جمع وائی کی ویلیو سیونٹی دس یہ آ گیا اس ایکول ٹو چوبیس نبے تو ایکس کی ویلیو آ جائے گی چوبیس نبے مائنس دس سیونٹی نائن اور چوبیس نبے سے دس سیونٹی نائن کو مائنس کریں چوبیس نائنٹی مائنس دس سیونٹی نائن تو یہ آ گیا چودہ گیارہ چودہ گیارہ تو ہمارے پاس ایک ویلیو آ گیا چودہ گیارہ اور دوسری ویلیو جو ہے وہ دس سیونٹی نائن چودہ گیارہ دس سیونٹی نائن دیکھیں آپشن میں آپ دیکھتے ہیں چودہ گیارہ دس سیونٹی نائن یہ کیا آپشن سی جو ہیں this is the correct option this is the correct option اب question number 25 دیکھیں question number 25 I paid 3 over 5 of a bill ایک bill کا 3 but a 5 اس سام میں نے پیر کیا پھر بھی 400 روپے رہ گئے ہیں پھر بھی 400 روپے رہ گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ total bill کتنا تھا یہ تو میرے خیال میں easy question ہے اب دیکھیں اس question کو میں نے کتنا پھیکیا 3 but a 5 تو باقی کتنا رہ گیا 1 minus 3 but a 5 کر لے 1 minus 3 but a 5 is equal to یہ آ جائے گا 5 تو 5 میں سے 3 minus 2 but a 5 آ جائے گا 2 but a 5 رہتا ہے پر اس کا ہمارے پاس total amount وہ x ہے total amount x ہے تو 2 but a 5 x یہ اب یہ جو باقی رہتا ہے وہ 400 روپے ہیں اس طرح اب دونوں سائیڈ کو پانچ سے multiply کریں تو یہ آ جائے گا 2 x اور یہ آ جائے گا 2000 تو x کی value find کرنے کے لئے دونوں سائیڈ کو دو پر divide کر لو is equal to 1000 تو total bill جو تھا وہ 1000 روپے تھا تو اس میں correct option دیکھتے ہیں option a correct option اس میں option a ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تو دوستو آج کا part ویڈیو لینٹی ہو رہی ہے لائک کرنا شیئر کرنا مت بھولیے گا thank you for one من بھول ہے ٹھیک ہے کون چاہہہی کون